اس وقت باغیوں اور مرشدوں کے شہر باغ میں مجود ہوں اس کو مرشدوں اور باغیوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے حزادی کی جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا یہ ساری تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے آپ یہ سارا ویو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ شہر جو ہے یہ پہاڑوں پر راج کر رہا ہے اور یہ بڑے انوکھے لوگ ہیں یہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں یہ اپنے آنے والے مہمانوں کی بڑی قدر کرتے ہیں یہاں پر دو ہیلی پیٹ بھی بننے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ وہ سامنے نیچے اگر بیلڈنگ اگر آپ دیکھ سکیں تو وہ سامنے ایم ٹی بی سی باغ کا جو ہے وہ ہیڈ آفیس ہے وائس آف نیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان اس وقت باغیوں اور مرشدوں کے شہر باغ میں مجود ہوں یہ شہر پہاڑوں پر راج کرتا ہے اور اس شہر کے ماتھے کا جمر ایم ٹی بی سی جو اس شہر کی ترقیاتی کاموں میں بڑھ جڑ کر ریسہ لے رہا ہے اس کو مرشدوں اور باغیوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے ازادی کی جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا یہ ساری تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے ہمارے ساتھ وقار صاحب مجود ہے وقار صاحب بڑا خوبصورت شہر ہے ایم ٹی بی سی نے اس کو چار چاند لگا دی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں جی یہ بتائیں کہ بڑی انوکھی چیز ہے کہ اسے مرشدوں اور باغیوں کا شہر کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عمران بھئی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ساری ٹیم سمیت یہاں ہمارے اس خوبصورت شہر باغ میں تشریف لائے جہاں تک کہ آپ نے ایم ٹی بی سی کا ذکر کیا تو میں پہلے ایم ٹی بی سی کے حوالے سے بات کروں اس وقت تک ہمارے جسٹرک باغ کے اندر جتنا بھی وی آئی پیز ہمارے صدر وزیراعظم وزیر خارجہ اور امریکن جو یہاں پہ کانسل کے لوگ ہیں وہ جو جب بھی آئے تو ہمارے ایم ٹی بی سی کے اندرے آ کے ٹھہرے ایم ٹی بی سی نے اس وقت تک پوریزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل جو ہے نا لگا دیئے ہیں اور آپ بھی یہاں پر ہمارے مہمانے ایم ٹی بی سی کے ہم ایم ٹی بی سی کے ایک ملازم کی اسی سے میں آپ کو سب کو خوش حمدید کہتا ہوں دوسری آپ کے سوال کی طرف چلتا ہوں کہ یہاں پر تحریکی آزادی کشمیر کا یہ بیس کیمپ ہے اور وہاں سے ہی تحریکی آزادی کشمیر کا آغاز ہوا تھا اور پہلی گولی اسی ڈسٹرک باغ کے اندر سے چلی تھی اسی لیے اسے باغیوں کا شہر کہا جاتا ہے باغیوں اور مرشدوں کا شہر کہا جاتا ہے جب آزاد کشمیر کے اندر یہ جب پہلی تحریک چلی تھی تو اس وقت کے جو مجاہد اول سردار عبدالقیوم صاحب تھے انہوں نے یہاں پہ مجاہدین جہاں کے لوگوں کو جمع کیا اور دوگرا سامراج کے خلاف جہاد کیا اور پہلی گولی کا آغاز اور جو آپ کا پچھلے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسی باغ شہر کے اندر سے ہوا تھا اور اسی وجہ سے ہمیں اور ہمارے جتنا بھی جسے باغ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ہم سب کو باغی کہا جاتا ہے مرشد کیوں کہا جاتا ہے باغی اور مرشدوں کا دونوں ملاپا ہو جاتا ہے نا ایک آپ کا سوال کہ مرشد کیوں کہا جاتا ہے چونکہ یہاں ایک عام ٹرین ہے یہاں پہ اپنے سے سینئر لوگوں کو یا بزرگوں کو بڑوں کو مرشد کہہ کے پکارا جاتا ہے تو یہ ایک نک نیم کے حساب سے چل پڑا ہے تو پورے جس ٹک کے اندر بلکہ پورے آزاد کشمیر بلکہ پاکستان میں بھی باغ کے لوگوں کو باغ کے نوجوانوں کو بزرگوں کو سب کو مرشد ہی کہا جاتا ہے تو اصل ہم مرشد بھی ہیں اور باغی بھی ہیں چونکہ بغاوت کا آغاز ہم نے یہی سے کیا تھا ہمارے بزروں نے کیا تھا کیا بات ہے جی باغی بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں آپ یہ سارا ویو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ شہر جو ہے یہ پہاڑوں پر راج کر رہا ہے اور یہ بڑے انوکھے لوگ ہیں یہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں یہ اپنے آنے والے مہمانوں کی بڑی قدر کرتے ہیں چاہے وہ ٹورسٹ پولیس ہو چاہے وہ ایم ٹی بی سی ہو ایم ٹی بی سی یہاں کے اپنے لوگوں کو جس طریقے سے فسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر دو ہیلی پیٹ بھی بننے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ وہ سامنے نیچے اگر آپ دیکھ سکیں تو وہ سامنے ایم ٹی بی سی باک کا جو ہے وہ ہیڈ آفیس ہے تو ایم ٹی بی سی یہاں کے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستانیت کو پرموٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اپنے اس شہر میں جسے ہم لوگ مطلب کے عام طور پر کہتے ہیں کہ بڑے پسماندہ بیک ورڈ ایریاز ہیں لیکن یہ بیک ورڈ ایریاز نہیں ہے ایسے لگتا ہے اس شہر میں آ کر کہ آپ جیسے کسی بڑی یورپین کنٹری میں آگے ہوں جہاں کے رولت بڑے زبردست ہیں جہاں پر لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے انسانوں کو انسان سمجھا جاتا ہے فیلال ہمیں اجازت دیں اس باگیوں اور مرشدوں کے شہر سے اور مسیر تساندہ بہت شکریہ تیک یو والکم بہت شکریہ